بھائی بھائی دائی بڑے آ چکے ہیں بھائی اب ایسے کیوں دیکھ رہا ہے روزہ نہیں رکھنا رکھو گے نا ماشاءاللہ چلو آپ ساجد کو کھانا دیکھ رہا ہے چارٹر اور یہ ساتھ جائے سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوا آپ سب بلکل خیریت سے ہو گئے تو ویلکم بیک کسی نیو علاج چھوٹے بھائی کو پھانا دے کر آئے ہیں ابھی خود کا کھانا لگا جائے سہری کا تو وہ کر دیں دین کرو گے چلو آجا سہری کرو روزہ رکھو گے آج گوڈ مورننگ بھائی صبح ہو چکی ہے میں ریڈی بھی ہو چکا ہوں ٹائم ہو ہو رہا ہے بھائی ساڑھے آٹھ تو آفیس کا ٹائم ہو گیا ہے آج منڈے ہے تو سویلے جانا پڑے گا آفیس تو آج ماشاءاللہ موسم بھی بہت اچھی ہے سورج وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا سام میں بادل بادلوں میں ڈھکا ہوا ہے تو ابھی آفیس جاتا ہوں آج موسم بھی بہترین ہے تو ملتے ہیں آفیس ٹائم کے باڈ موسیقی جا رہا ہوں ابھی گھر صبح کیسے بادل چھائے ہوئے تھے صبح بادل ہی بادل تھے لیکن ابھی بھائی بہت ہی گرمی ہے بھائی آفیس میں کام تھوڑا کم تھا آج میں ساڑھے دین پونے چار بجے واپس آگیا تھا گھر گرمی بہت زیادہ تھی لائٹ چلی گئی تھی آفیس میں تو بس مطلب بہت ہی گرمی تھی میں بھائی جلدی جلدی میں آتے ہی نہ کر سو گیا تھا الحمدللہ دو ڈھائی گھنٹے آرام کیا ابھی اثر کے ٹیم اثر کے ٹیم اٹھاؤں اثر اثر پڑھ کر ابھی آ چکا ہوں تائم ابھی ہو چکے ہیں ساڑھے چھے ابھی بس پینٹاریس چھہیس ملٹی ہیں روزہ افتار کرنا ہے نا تو افتاری میں ملتے ہیں افتاری بھی لگ چکی ہے تو کرتے ہیں افتاری مانک آئی نہیں چکن بیف بھائی الحمدللہ ساتھ روٹی جوز اور پانی افتاری بھائی خیریت سے ہو گئی الحمدللہ تو بھائی رمضان بھی جو ہے نا پورا ہونے والا ہے ابھی تین سے چار مطلب چار روزے رہ گئے تو یہ نعمتوں بھرا مہینہ رحمتوں بھرا مہینہ جانے والا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں ہم پر یوں ہی بنائے رکھے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آج کا بلا گین پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کل ایک نئے اور اچھے بلا کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ